جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگریرین امیلو دی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سولہ سپٹیمبر سے لے کے اکیس سپٹیمبر تک جو موسم کی صورتحال ہے محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ بارشیں ہی بارشیں ہیں لوگ بھی کہہ رہے ہیں آپ ویدر اپ ڈیٹ دیکھیں تو ادھر بھی بارشیں نظر آ رہی ہیں لیکن جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو زیادہ بارشیں بتائی گئی ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں بتائی گئی ہیں جو سولہ سپٹیمبر کو سپل سٹارٹ ہو رہا ہے سولہ سپٹیمبر سے لے کے انہوں نے اکیس سپٹیمبر میں ان کے پانچ دین چلنا ہے سولہ سپٹیمبر میں دیکھیں تو وہ جو اسلام آباد سے اوپر والے علاقے ہیں ادھر سے بارشیں ہیں اگر ہم سولہ سترہ سپٹیمبر کی بات کریں تو راول پینڈی ڈیویر نے بتایا جا رہا ہے اگر اٹھارا کی اگر ہم موسم کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ فیصلہ آباد ڈیویر کو ٹچ کرے گا کہ فیصلہ آباد ہوئی ہے کہ کچھ اصلاح میں بارشیں ہو سکتی ہیں لیکن انیس سپٹیمبر کی اگر ہم بات کریں تو میر بھی کھانے وال ملتان سائٹ پر بارشیں ایکسپیکٹیڈ ہیں لیکن اس میں کنفرم نہیں ہے کہ بہت زیادہ اچھی بارش نہیں ہے جو بہت زیادہ اچھی بارش ہے وہ شمالی جات ایریا میں ہے اگر ہم کارٹنزول کی بات کریں تو کارٹنزول میں جی ڈی جی ہون مزفرگڑ ایریا میں فیلہ حال ان پانچ چھ دن کے اندر کوئی بھی جو بارش ہے وہ ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے یہ کارٹن کے جو گروڑز ہیں وہ ہوپ لگائے بیٹھے تھے کہ اگر بارش ہو گئی تو سفید مکھی کا عملہ کام ہو سکتا ہے لیکن فیلہ حال جو ہمارے جنوبی ایریا سے وہاں پر کوئی بارش جو محکمہ موسمیات کے تابق ہے وہ اس کا الارٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ نہ ہی امکان ہے باقی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں شامک بھی بارش ہو سکتے ہیں لیکن جو موسمیات کے حوالے سے اس میں صرف شمالی علاقہ جات میں بارش ہیں ہمارے جو جنوبی علاقہ جات ہیں اس کے اندر جو ہماری بارش ہیں وہ فیلہ حال لے گئی جی شکریہ